بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام طریف اللہ کے لئے ہیں سامن اکرام السلام علیکم سامن اکرام عبدالستار ایدی ایک ایسا نام ہے جس کو پاکستان کا ہر بچہ بچہ ہر جوان اور ہر بزرگ جانتا ہے آج کا ایک واقعہ عبدالستار ایدی کا مطلق ہے کہ ایک دفعہ ان کو زیاء الحق نے اپنے دور میں پانچ لاکھ کا چیک دیا لیکن انہوں نے کیوں انکار کیا سامن اکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقائدہ غاز کریں میں اپنے سامن اکرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو بتا کر سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی ویڈیوز ملتی رہیں سامن کناہ عبدالستار ایدی کی مسند سوان خیات خولی کتاب کے مطابق ایدی نے پچاس کی دہائی میں سماجی خدمات شروع کر دی تھی تاہم عوام میں سماجی و بہبود کا شعور و جاگہ کرنے اور فلائی ریاست کے قیام کو پایا تکنیل تک پہچانے کے لئے انہوں نے سن انیس سو باٹھ میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے انیس سو ستر میں جب بٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تو عبدالستار ایدی نے بھی الیکشن میں قسمت آزمائی کی لیکن ان کی سادگی اور صداقت کا پرچار لوگوں کو متوجہ نہ کر سکا اور وہ ہار گئے ان کی سوانہا حیات پر مبنی خولی کتاب میں صفحہ نمبر 103 میں لکھا ہے کہ عبدالستار ایدی صاحب نے حج کے موقع پر بہت ہی زبردست اور مناسب دعا کی تھی کہ اے میرے خدا میری انہ کو مکمل طور پر فنا کر دے اللہ پاک کو ایسی دعائیں بہت پسند ہیں جس میں بندہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے دعا مانگے تو سامین کرام پھر اس کے بعد بلستار ایدی کی یہ دعا اللہ پاک نے قبول بھی ہوئی اور دنیا جسے خدمت خلق کا مسالی چہرہ مانتی ہے اس نے ساری زندگی نہائیت ہی سادگی سے بسر کی پاکستان کی فلائی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی وفا سے قبل جب شدید بمار ہوئے تو پپل پارٹی کے رہنمہ آصف علی زرداری کی طرف سے ان کو بیرون ملک علاج کروانے کی پیشکش بھی کی گئی لیکن عبدالستار ایدی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور آخری سانسیں انہوں نے اپنی اسی شہر میں سپردے خاک کی جہاں سے انہوں نے خدمت خلق کا کام شروع کیا تھا انہوں نے اپنی ٹیم کی اس طرح سے تربیت کی کہ ان کی وفات والے دن بھی ملک بار میں پہلے ایدی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں محتل نہ ہوئی اور نہ ہی تاخیر کا اشکار ہوئی بلکہ بلکل اسی طرح کام جاری رہا جیسے ان کی زندگی میں ہو رہا تھا ان کی انہی خدمات کے اطراف میں انیس سو ستانوے میں ان کا نام غنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا یہ دستور زندگی ہے کہ اگر آپ کسی بھلے کام میں آس ڈالتے ہیں تو کچھ بدنیت لوگ آپ کی نیک نیجتی کو ضرور کوئی گلت رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ملنے والے اطیاط پر بھی سوال اٹھائے گئے لیکن عبدالستار ادی آگے بڑھتے گئے اور ان کی نیک نیجتی کا عالم یہ تھا کہ ان کی خدمات ملک بار میں پھیلنے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جا پہنچی جن میں افغانستان، برطانیہ، امریکہ، بنگلہ دیش، جپان، نیپال اور اسٹریلیا بھی شامل ہیں اور وہاں پار ایدی فاؤنڈیشن کے دفتر مجود ہیں عبدالستار ایدی نہ رہے لیکن ان کی نیک اعمال کی صورت میں ایدی فاؤنڈیشن ہمیشہ ان کا نام روشن رکھے گی جب بھی اس ادارے کی خدمت کا ذکر ہوگا ایدی تب تب سامنے آئیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے ہم نہ رہیں گے لیکن ہمارے اچھے یا برے اعمال ہمیشہ دنیا میں باقی رہ جائیں گے نامور خاتون صحافی فرزانہ چودری اپنی ایک ریپورٹ میں لکھتی ہیں کہ ایدی صاحب نے اطراف کیا کہ سیاسی مہم جوئی ان کی غلطی تھی کیونکہ حکومت کے قریب رہکار سماجی بہبود کا فروغ نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی اور بیداری کی تحریک یہ سارے کام قابل قدر صحیح لیکن اگر ساتھ ہی کرپٹ ہوں تو پھر یہ ایک خواہ بھی رہ جاتا ہے سامن کرام یہاں پر ایک واقعہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ زیاء الحق کی جانم سے ایک دفعہ عبدالستار ایدی کو پانچ لاکھ کا چیک دیا گیا لیکن ایدی صاحب نے اس کو واپس کر دیا اس کو ٹھکرا دیا کیوں کیونکہ ایدی صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا کہ میں خیرات دینے کا شعور اجاگر کرنا چاہتا ہوں سرکاری گران قبول نہیں کر سکتا یعنی کہ جو پانچ لاکھ کا چیکز زیاء الحق صاحب ان کو دے رہے تھے وہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ گورمنٹ پاکستان کے خزانے سے ان کو مل رہا تھا جو کہ خیرات نہیں بلکہ گرانڈ کا ان کو چیک تھا تو اس لئے عبدالستار ایدی نے فرمایا کہ میں لوگوں میں خیرات دینے کا شعور اجاگر کر رہا ہوں اور میں اس طرح گرانڈ نہیں لے سکتا اور وہ چیک انہوں نے واپس کر دیا سامن کرنا اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی کروڑوں ہار رحمتیں فرما اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے باندھ